بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سادیہ ویلوک کے ساتھ میں حاضر ہوں آج بڑے دنوں کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے آئیے تو ہم بناتے ہیں میٹھی سوئیاں گڑھ والی اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں مجھے یہ دو سو گرام سوئیاں نہیں ہے میں نے یہ بلائی ہے یہ ہم نے پکاتے ہوئے اپنی حسب ضرورت استعمال کرنا ہے اور یہ دو پیسیاں دو ڈلیاں جو ہوتی ہیں گڑھ کی جو ایک مناسب سائز بزار میں ملتا ہے وہ آپ نے لینی ہے اور اس کا یہ پانی تیار کر لینا ہے تو آئیے اب سوئیوں کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا گہرا پرائی پین رکھ لیں گے اور اس میں گڑھ کی جو ہم نے پیوری بنائی ہوئی تھی اسے ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہم سوئیوں کو ایڈ کر جائیں گے اور ان کو آہستہ آہستہ سے ہلاتے رہے ہیں اور جب تک یہ گڑھ نہیں جاتی ہیں انہیں ہم نے ڈھک کر رکھنا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر چمچہ ہلاتے رہے ہیں تاکہ سبائیاں جو ہیں وہ نیچے نہ رکھ جائیں اب یہ دیکھیں سبائیاں جو ہیں وہ پکنا شروع ہو گئی ہیں ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ کوئی زران سے گل جائیں ابھی دیکھیں ابھی کافی حد تک جو ہیں گل چکی ہیں اب ہم آگ کو تھوڑا سا تیز کریں گے اور اس کا جو پانی ہے اسے خوشک کریں گے اسے خوشک کریں گے ابھی مجھے سبائیاں جو ہیں وہ کمپلیٹلی گلی ہوئی نہیں لگ رہی ہیں اس لئے میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دوں گی نور مل پانی دینا ہے تھنڈا پانی نہیں دینا ابھی اسے باپس ڈھگ دیتے ہیں اب سبائیاں جو ہیں وہ تقریباً گل چکی ہیں تو ہم اس کا پانی اسے بلکل خوشک کر لیں گے زرہ سی آپ کو ہوتیس کریں گے اب اس میں آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ سبائیاں کافی حد تک گل چکی ہیں اب ہم اس میں کریم کو ایڈ کر دیں گے سبائیاں کا پانی بھی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اور اس کریم کو آپ اچھی طریقے سے اس میں مکس کرتے جائیں گے اور اس میں جو ہم نے یہ کریم ڈالی ہے یہ صرف گھر کی جو فریش کریم ہم دودھ کے اوپر سوٹارتے ہیں وہ ہی ڈل جائے گی بقاعدہ کسی خاص پروڈکٹ کی لانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب ہم اسے سربنگ باؤل میں نکال لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل سرب کرنے کے لیے ریڈی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل پر نئے آنے والے سبسکرائب کریں تینک یو اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی